الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والسلام علی عباده اللہ سین استفاق اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلق آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العلیہ العظیم وصدق رسولہم نبیہ الامین وَنَحْنُ عَلَى ظَلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پہلے تمہیں کل کے درس میں جو ایک آج چیز وضاحت طلب تھی اس کی وضاحت کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ جب رب کائنات نے وہ تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے معذرت کی اور حرص کیا کہ مَا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعْلَمْ تَنَا مَالَا ہم تو نہیں جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے نام ہم تو بس وہی کچھ جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں سکھایا اور تمہیں تعلیم کی تو جب وہ تمام چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تو اب قرآن کی انداز بیان سے پتا چلا کہ فرشتے سچے نہیں تھے کیونکہ اللہ نے تو یہی فتح بتایا نا کہ اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ تو اب ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی کیا جھوٹ بول سکتے ہیں اور وہ کس بات میں سچے نہیں تھے یہ بات تو ضرور واضح ہونی شاہی ہے میں ارز کروں گا کہ یہ سچ کا تقابل ہمیشہ جھوٹ سے کرنا یہ درست نہیں ہوتا اور اس کی ایک سادہ اور آسان سی مثال یوں کہی جا سکتی ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں میں آپ میں سے کسی دوست کے مثلاً فرزند کے بارے میں بیٹے کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کہاں ہیں آپ نے کہا کہ بیٹا گھر پہ ہے اب گھر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو کسی کام سے نکلا ہوا ہے گھر سے آپ نے جو کہا وہ گھر پہ ہے وہ سچ تو نہیں تھا تو کیا آپ ہم اسے جھوٹ کہیں گے ظاہر ہے کہ جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کی جھوٹ کی تو نیت نہیں تھی آپ نے تو اپنی دانیس میں سچ کہا جھوٹ کو ہمیشہ یعنی سچ کو ہمیشہ جھوٹ کے مقابل نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کا ایک جو متزاد ہے وہ عدم صدق ہے یعنی سچ نہیں ہے وہ جھوٹ تو نہیں ہے لیکن سچ بھی نہیں ہے تو کس بات میں سچے نہیں تھے یہ چیز ذرا غور طلب ہے جب رب کائنات نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور ظاہر ہے کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر ان کے حوالے سے ابن آدم کے حوالے سے بات کی تو فرشتوں نے جو یہ کہا کہ مولا کیا ان کو فساد کرے ان کو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا خون پہائے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری کبریائی بیان کرتے ہیں مولا تو اس میں ایک in between the lines جو چیز کوشیدہ تھی وہ یہ تھی کہ مولا ہم تیری خلافت کے حق دار ہیں اور اصولی طور پر تو یہ بات بھی غلط نہیں تھی ظاہر ہے جو اللہ کے حکم کے تعمیل کرے جو فساد کرنے اور خون بہانے سے گریش کرے اور جو اللہ کی حکمتوں کی تکمیل کے لیے راستہ اپنائے وہی اللہ کا خلیفہ ہونا چاہیے اس میں بنیادی طور پر جھوٹ تو نہیں تھا لیکن کیا سیدنا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کیا وہ فرشتے خلافت کے زیادہ حق دار تھے اصل چیز تو یہ تھی جس کو جھوٹ صدق یا آدم صدق سے تعبیر کیا جا سکتا تھا تو اس کا جواب کیا تھا دراصل بعض علماء نے ایک اور بات کہی جو شاید بلکل نہیں ہو آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ تو ظاہر ہے کہ علماء آدم الاسماء کلہ تمام چیزوں کے ناموں کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے اور قرآن مجید کا انداز بیان دیکھئے دیکھئے سمہ ارادہم علی الملائکتے پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر تو سمہ ارادہم یہ ہم کی جو ترقیب ہے یہ ہمارے حافظہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ جاندار اشیاء کے لیے جاندار کے لیے استعمال ہوتی ہے بے جان چیزوں کے لیے یہ ترقیب استعمال نہیں ہوتی یعنی فرشتوں کے سامنے جو پیش کیا گئے وہ جاندار تھے وہ بے جان چیزیں نہیں تھی تو کیا مطلب وہ جاندار تھے تو اس کا بعض علیوں نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا ہم ہیں خلافت کے حق دار تو اور یہ انسان فساد کرے گا خون بھائے گا تو رب کائنات نے فرمایا کہ دیکھو جو انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں ظاہر اچھے برے سب طرح کے ہوتے ہیں لیکن جن کے سر پہ میری خلافت کا تاج سجتا ہے وہ کون ہیں وہ تو انبیاء ہیں وہ تو میرے محبوب مقبول بندے ہیں جن کو یہ میں نے مرتبہ دیا ہے تو ان محبوب مقبول بندوں کو پیش کیا ارادہم ہم کی ترقیب جو ہے وہ اس کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ وہ کچھ شخصیات تھی کچھ ہستیاں تھی کچھ جاندار افراد تھے جن کو پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھئی تم اگر کہتے ہو یہ فساد کریں گے خون بھائیں گے ان کے نام بتاؤ تمہیں تو ان کے نام تک نہیں پتا تو تم ان کے بارے میں کیسے کہ سکتے ہو یہ فساد کریں گے یا خون بھائیں گے تو ایک تشریح تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال فرشتہ کس چیز میں سچے نہیں تھے وہ اس چیز میں سچے نہیں تھے کہ حضرت آدم کے مقابلے میں یہ خلافت ان کے زیادہ حق دار بنتے ہیں اور اس کے لیے پھر دلیل یہ دی گئی کہ رب کائنات نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیئے ان کو تو اس سے پتا چلا کہ انہوں نے اور اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غاب جاننے والا تو میں ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بالکل ابتدا میں جب فرمایا کہ انی جائلن فی الارد خلیفہ تو فرشتوں نے جب کہا کہ مولا جو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا خون بہائے گا تو اللہ نے کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ تم کا مال کرتے ہو یہ آدم تو بڑا پڑھا لکھا ہے دگری ہولڈر ہے اور اس کے مقابلے میں جو کم پڑھے لکھی ہیں ان کو یہ حق کیسے ملتا ہے نہیں اس نے فرمایا انی عالموں مالات عالموں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے تو اپنے علم کا ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تو ذکر نہیں ہے تو جب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر نہیں ہے اللہ اپنے علم کا ذکر فرما رہا ہے تو دراصل فرشتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں نا میری خلافت کا حق دار کون ہو سکتا ہے تو تم میرے علم پر اپنے علم کو فوقیت کیسے دے سکتے ہو تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے وہ سچے نہیں تھے یہ معاف کیجئے کل کہ درس کے حوالے سے ایک وضاحت تھی جو ہونی چاہیئے تھے آج جو میں اس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب رب کائنات نے جنت میں جو شجر ممنوع کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ بھئی اس کے قریب مت جانا اس کا پھل مت کھانا ورنہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بہکایا ورغلایا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اس کو روایات میں تفسیروں میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے درس سے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے یہ پھلی ایسا ہے کہ جو یہ کھالیتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے تو یہ اگر آپ بھی یہ کھالیں گے تو پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہاں سے نکلنے کا پھر کوئی سوال نہیں ہوگا تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ آپ کھالیں اب وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حکمت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا تو یوں کہیے کہ ایک نسیان کی کیفیت ان پر تاری ہوئی کہ بھئی یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا یہ ذریعہ ہے یا نہیں ہے لیکن جب میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے قریب مت جانا تو مجھے نہیں کھانا چاہیے تو وہ چیز ان کے ذہن سے فراموش کر دی گئی اور وہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور جب وہ اس کے حوالے سے عرب کائنات کی حکمت پوری ہوئی اور ان کو بھیجا دنیا میں اچھا یہاں پر بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے قُلْ نَحْ بِتُو مِنْهَا جَمْئِعَا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم سب یہاں جنت سے نکل جاؤ اور تم دنیا میں زمین پر بھیج دیا اب یہاں پر جو عربی کے حوالے سے جو ترقیب ہے قُلْ نَحْ بِتُو یہ جمع کا سیغہ ہے کہ ان سب کو حکم ہوا کہ تم سب حالانکہ عرب ہماری جو اردو ہے یا انگریزی باقی زبانے ہیں اس کے اندر جمع اور واحد دو سیغے ہوتے ہیں عربی کے اندر تین سیغے ہیں ایک واحد ہے اس کے بعد تسنیہ ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا ہم بات کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین کوئی والدین نہیں کہتا یہ والدین یہ تسنیہ کا سیغہ ہے یعنی ماں اور باپ دو افراد ہیں نا تو اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات مغالتے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑے مرشد ہیں ان کے بڑے مریدین ہیں مریدین کا لفظ غلط ہے مریدین کا مطلب تو دو پوید ہوا مریدین یہ جمع کا سیغہ ہے یعنی عربی میں واحد پھر تسنیہ پھر جمع یہ تین سیغیں آتے ہیں تو یہاں پر یہ جو قل نہ بے تو یہ جمع کا سیغہ ہے حالانکہ بھیجا تو جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حتی امہ ہوا کو دو ہیں تو یہاں پر تو تسنیہ کا سیغہ استعمال ہونا چاہیے لیکن سیغہ جمع کا استعمال ہوا یعنی رب کائنات نے ہم وہ سب جو حضرت آدم علیہ السلام کی پوش میں جو ان کی نسل تھی ان سب کے لئے حکم فرمایا کہ تم نے ہی وہاں دنیا میں جا کے وہاں پہ آبادی کرنی ہے اور وہاں پر تم نے اس کو بسانا ہے اور آباد کرنا ہے اور وہاں پر میرے حکام جو ہیں عام کرنے ہیں تو یہ تم سب دنیا میں چلے جاؤ اور میرے حکمت کی تعمیل کرو تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی یہاں پر بھی وضاحت ہو رہی ہے اس کے بعد جب دنیا میں آگئے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو رب کائنات نے اتنی عزت دی ہے اور خلافت کا تاج سر پر سجایا ہے تو ان کو یہ بہت دکھ ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک طرح سے ناراض کرنے والا کام کیا اب وہ رب کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں لیکن وہ کوئی معافی قبول ہونے کا ابھی اشارہ نہیں مل رہا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیں تو یہ بتائے گیا ہے کہ تمہارے اگر گناہ جو ہیں پہاڑ کے برابر ہوں لیکن اشک نظامت ببہا کے اور رب سے معافی کے خاصگار ہو جاؤ رب کاہنا سب ماہ فرما دیتا ہے لیکن ادھر سیدنا آدم علیہ السلام نہ جانے کتنا طویل ارسل ظاہر ہے کہ ماہ و سال کے حوالے سے اگر ہم وہ ناپیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا وقت تھا لیکن وہ گریہ کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں لیکن ان کو معافی بظاہر نہیں مل رہی تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود وہ فتلق آدم من ربی کلمات فتاب علیہ پھر اللہ نے خود ان کو کچھ کلمات جو ہیں کچھ جملے کچھ کلمیں وہ عطا فرمائے تلقین فرمائے ان کے ذہن میں پیدا کیے کہ اس طرح تم معافی مانگو تو تم میں معافی مل جائے گی اب یہ اس کی وضاحت میں مفسرین نے بہت کلام کیا بلکہ وہ جملے بھی نقل کیے اب ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے آئے کیسا ہوا کوئی آدمی اپنے ذہن سے تو نہیں گھر سکتا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث کی صورت میں ہی یقیناً ملے ہوں گے لیکن ان سب کا جو تین چار ورجنز ہیں ان کے جملوں کی ان سب کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انہوں نے آقا کریم حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور آپ کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ ہمیں التجا کی کہ مولا وہ حسنی جس کا اس میں گرامی محمد ہے اور جن کو تُو نے بڑی عزت و کرامت سے نوازا ہے مولا ان کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا اور پھر جب ان سے پوچھا گیا سیدنا آدم علیہ السلام سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ظاہر ہے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کی کہا تو اس وقت ظہور نہیں ہوا تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس حسنی کے صدقے میں اگر معافی مانگیں گے تو مل جائے گی تو انہوں کہا کہ جب میری آنکھ کھلی رب کائنات نے مجھے تخلیق سے گزارا اور مجھ میں روح پھونکی اور جب میں نے آنکھ کھولی ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تو میں نے عرش الہی پر اور اس کے ستونوں پر اور درخت جنت کے درختوں کے پتوں پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کوئی یقیناً بہت برگزیدہ ہستی ہوگی جس کا نام رب کائنات نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے اور ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ انہی کے نام کو جگہ دی ہے تو یہ ہستی یقیناً ایسی ہوگی جس کی رب کی بارگاہ میں یہ عزت ہوگی یہ وقار ہوگا کہ اگر ان کا واسطہ دے کر میں رب کی بارگاہ ہمیں ارز کروں تو مجھے معافی مل سکتی ہے تو ہم یہ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اس ہستی کا امتی بنایا اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کوئی استحقاق بھی نہیں تھا ہمارا کوئی کلیم نہیں بنتا تھا کہ مولا ہمیں ان کا امتی بنا یہ تو رب کائنات کے اپنے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی اور آقا کریم حضور علیہ السلام کو بلکہ ہر ایک کو جو بھی عزت دی ہے وہ تو اللہ نہیں دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ درجہ کمال کا عطا فرمایا یہ ہمارے لئے یقیناً عزت و افتخار کی بات ہے اور یہاں پر صرف ایک بات نصیحت کے طور پر ارس کرتا چلوں وہ یہ کہ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت واسطے دے رہے ہوتے ہیں مولا تجھے محبوب علیہ السلام کا واسطہ ہے تجھے تیرے محبوب مقبول بندوں کا واسطہ ہے تجھے ان ہستیوں کا ان جگہوں کا ان مقامات کا واسطہ ہے لیکن ہم یہ ایک چیز فراموش کر دیتے ہیں آپ دیکھئے یہاں دنیا میں اگر ایک مثال کے ذریعے بات کہی جائے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے فرس کیجئے کہ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس اب کوئی شخص جو ہے وہ جا کے کہے یہاں پہ ملتان میں چلیے میرا خالہ ہے یہ ہماری کونسیچنسی یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہے انہی کی ہے تو کوئی شخص یہاں سے جا کے کہے کہ جناب وہ آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کا سلام پہنچے اور آپ مہرمانی کریں ان کی جو آپ کی محبت کا تعلق ہے اس کے واسطے سے آپ مجھ بھی مہرمانی کریں میرا کام کر دیں تو ظاہر ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر سوچے گا کہ بھئی یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھیجا ہے وہ اس سے واقف ہیں یا ویسے ہی یہ مجھے بے حقوق بنا کے کام نکالنا چاہتا ہے تو اگر ان سے ہم نے کوئی تعلق رکھا ہے اور وہ ان سے پوچھے تو وہ کہہ سکیں کہ گیلانی صاحب کے ہاں جی یہ ہمارا اچھا ووٹر ہے سپورٹر ہے یا واقف کار ہے مسائع ہے جاننے والا ہے آپ مہربانی کر اس کا کام کر دیں تب تو ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہلے سے زیادہ مشکل کا سامنا ہو جائے تو ہم رب کی بارگاہ میں جن ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں تو کیا ان سے کوئی تعلق ہم نے جوڑا ہے کیا ان سے ہم نے کوئی واسطہ رکھا ہے کیا رب کی بارگاہ میں ان کا واسطہ تو پیش کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نے ان کی محبت کو اس طرح دل میں جگہ دی ہے کہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کو راضی رکھنا دراصل اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے یہ ہستیاں کوئی علادہ تو نہیں ہیں کسی ایسے کام سے تو راضی نہیں ہوں گی جس سے اللہ تو ناراض ہو اور وہ راضی ہو جائیں ایسا تو ممکن نہیں ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ہمارے لیے رب کائنات مختلف یہ دنیا عالم اسباب ہے آپ دیکھئے صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو جاتے تو ڈاکٹر کے پاس ہیں لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ صحت اور بیماری یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے یا دبا میں ہے دبا وہی دبا ہوتی ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہی دبا پہلے استعمال کی تھی فائدہ نہیں ہوا پھر کسی ڈاکٹر نے بتائی تو وہ ہمیں فائدہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہو کہ وہی اس کی ڈوز میں فرق ہو یا ترکیب استعمال میں فرق ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہم حسن عقیدت سے کہتے ہیں کہ بس اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے نا تو جب وہ دبا دیتا ہے تو اس سے شفا ملی جاتی ہے لیکن شفا دینے والا تو وہ ہے اسی طرح زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن کیا کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو زہر کھالے اور کہے کہ جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو میں زہر کھالوں تو تب بھی نہیں مروں گا اور اگر نہیں رکھی تو میں زہر نہ کھایا تو تب بھی مر جاؤں گا تو پھر کھانے نہ کھانے سے فرق کیا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی یہ ایسی ہماقت تو نہیں کرے گا تو اپنے یہاں کے ظاہری اور دنیابی معاملات میں تو ہم بہت اقل مندی سے کام لیتے ہیں اور ان چیزوں کو پیشے نظر رکھتے ہیں لیکن بعد جب دین کے پیمانے سے آپ نے کیا آتی ہے تو وہاں پر اگر مگر سوال جواب اعتراض وغیرہ کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت اتا فرمائے میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرما سیدنا آدم علیہ السلام کو تُو نے جس ہستی کے ستے میں مولا ان کی توبہ قبول فرمائی تھی مولا ہمیں تُو نے اپنے کرم سے انہی کا امتی بنایا ہے تو ان سے ہماری عقیدت محبت کے رشتوں کو مضبوط فرما اور ان کی توجہات سے سرفراز فرما اور مولا وہ تو بے شک تُو رحمان و رحیم ہے لیکن تُو نے ان کو بھی تو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجائے مولا ان کی شفاعت اور ان کی رحمت ہمارے حق میں مقبول و منظور فرما اور اس ماہ مقدس کی برکتیں شامل حال فرما آمین 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 یا رب العالمین و صل اللہ تعالی خیر خلقه و نور عرشی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین رحمت اللہ